السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ٹھاک والحمدللہ اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گوڑی آز ویلوگ آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو جی بارشیں ہو رہی ہیں ہر طرف آج پھر بارش ہوئی اور یہ میں اتوار کل اتوار تھی کل کا ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کل ہم نے کیا 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 سب کچھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی تو جی بارشیں ہو رہی ہیں اور موسم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اور ناشتہ بگرہ کر لیا تھا ہم نے آج بچے اور میری ہسپرنٹ سب ہی گھر پہ تھے تو بچے کیوں پریشان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں دونوں بڑے مسلسل انہوں نے رکھے ہوئے مرگی اور مرگے رکھے ہوئے ہیں تو جی ایک یہ والا جو ان کا فیورٹ اور سب سے بڑا مرگا ہے یہ ہمیں تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے میں باہر نہیں جا سکتی یہ مارنے کاٹنے کو بھاگتا ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے مرگیاں ہیں ان کو بھی یہ تنگ کرتا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہم گاؤں دے آتے ہیں یا ہم اس کو دکان سے اس کو ہم زبا کروا لیتے ہیں تو دونوں آپشن بچوں کو نہیں پسند آئے اور یہ اتنا ان کا لادلہ اور اتنا فیورٹ ہے ایسے بیٹھ رہے تھا وائٹ کلر کا ہے ویسے بھی اور اتنا خوبصورت ہے اور یہ اتنی محبت کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ کرتے ہیں تو آج یہ والا مسئلہ ہمارے گھر میں چلا ہوا تھا کہ اس کو ہم کہہ رہے تھے آج ہم دے آتے ہیں گاؤں میں ہمارے میرے ہزبن کے چاچو بغیرہ ہیں وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں لیکن بچے وہاں پہ بھی اگری نہیں تھی تو میں نے کہا چلو آج میں اس کی بریانی بناتی ہوں مزیدار سی تو بچے کے ہم نے نہیں کھانی ہمارا مرگا زبا ہو جائے گا بہرحال ایسے کر کے تو دونوں بچے پریشان تھے میرے ہزبن گئے تھے نماز پڑھنے اور انہوں نے کہا تھا جب تک ان کو تم اگری کر لو اور تیار شیار کر لو وہ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے تو میں ان کو کیا تیار کرتی بہرحال دونوں بچوں کو خوب منایا بچے تو ماننے کو راضی نہیں تھی اور انہوں نے ٹائگر نام رکھا اور ٹائگر صاحبی باہر کھڑے ہو کے اپنی باتیں سن رہا تھا کہ جی میرے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تو بہرحال بچوں کو منایا بات شات کی میں بتاتی ہوں کیا فائنل ہوا تو میں نے ان کو ریڈی تو کر لیا تھا اور ریڈی کرنے کے بعد میری اس برنڈ آیا کہ موسم بہت اچھا ہو گیا تو بچوں کو باہر کہیں آؤٹنگ کیلئے لے جاتے ہیں اور ان کا مور بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ شاید ہماری بات مان جائے لیکن ہم نے ایس والے پرگرام کو ایک ہفتے کے لیے ڈیلی میں نے کروا دیا بہت مشکل سے اپنے اس برنڈ سے کہا کہ چلو نیکسٹ ویک دیکھ لیں گے مرگے کو کہاں چھوڑ کیانا ہے کہاں کیا کرنا ہے اس کو زیبہ کروانا ہے تو اس ہفتے رہنے دے تاکہ بچے فریش ہو جائیں تو آج ہم جا رہے تھے بائیک پہ اور ہم اپنے ٹاؤن کے ہی پارک میں جا رہے تھے اور بائیک پہ جانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور فوراں فوراں پہنچ جاتے ہیں اور یہ ویسے جہاں پارک میں جا رہے ہیں ہمارے ٹاؤن میں ہم تھوڑی دیر چلیں گے دس سے پندرہ منٹ چلیں گے تو ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن میں انکہ کے بائیک پہ چلتے ہیں تو میں بائیک پہ بیٹھ کی آپ کے لیے ولاغ دیکھیں بنا رہی ہیں لوگ بیٹھے ہیں موسم انجوائے کر رہے ہیں گراؤنڈ سے ہمارے گھر کے پیچھے ہاکی والا گراؤنڈ بھی تو میچ مختلف میچ یہاں پہ چلتے رہتے ہیں اور میرے بچے بھی اپنے بابا کے ساتھ کبھی کبھی دیکھنے جاتے ہیں کہ باما میچ لگاوا ہے ہم دیکھ کے آتے ہیں اب یہ چھوٹے ان کو میں اکیلا نہیں بھیجتی لیکن یہاں پیچھے بہت اچھا ہے کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے تو یہ پارک تھا اور یہاں پہ میں اپنے سپنٹ کہتے ہیں آج جتوار ہے سنڈے ہے تو کیوں رش نہیں اتنا زیادہ بہت کم لوگ آئے ہیں شاید ہم جلدی آگئے تھے لیکن کم لوگ آنے کی بھی وجہ آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ بھئی کم لوگ کیوں تھے یہ موسم ایسا ہے کہ نہیں پتا چلتا کہ اس موسم میں ہم پارک جائے بچے تو زہرہ ہر وقت منشل ایکٹیو رہتے ہیں اور ہر جگہ جانے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں لیکن یہ والا موسم ابھی پارک میں جانے کا نہیں ہے کیونکہ جب بارشیوں گھرہ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ حبس اور گھپرات والا سا موسم ہو جاتا ہے اور ایسی جگہوں پہ گھاس والی جگہ پہ تو بہت سیکھ سا نکلتا ہے زمین سے تو بہرحال ہم لے آئے تھے جھولے وغیرہ کافی زیادہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ابھی انہوں نے شروع نہیں کیے تھے کیونکہ شاید لوگ ابھی کم تھے اور یہ زہرہ ٹاؤن کا ہی پارک ہے بہت زیادہ لوگ اگر آئیں گے تو ٹاؤن کے ہی آئیں گے تو اتنے زیادہ رش ہوتا بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگ کیوں نظر آ رہے ہیں جب ہم اندر آئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مچھر ہیں کافی زیادہ مچھر ہیں تو ایک مچھر جب میرے بازو پہ آکے بیٹھا اور میں نے اس کو ہاتھ سے دبوچ بھی لیا یعنی میں نے مار دیا تو پھر اس کا معاینہ کیا گیا میری اسبنڈ نے دیکھا کہ وہ تو ڈینگی مچھر تھا اور شکر ہے اس نے مجھے کارٹا دی تھا تو پھر جی بچوں کو ہم نے کہا کہ آپ نے اب رکنا نہیں ہے اگر آپ نے جھولے لینا ہے تو اچھل کود کرتے رہو اور اپنے اوپر کوئی مچھر نہیں آ کے بیٹھنا چاہیے تو یہ والا مسئلہ تھا تو اس لیے لوگ شاید کب نظر آ رہے تھے اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ مچھر کا ایشو ہے اور ہم بھی نہ آتے ہیں لیکن اب آ گئے تو بچوں کو ظاہر ہے جھولے وگرہ تو دلوانے تھے تو دوسری بات یہ کہ میں نے آج آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا تھا کہ بچوں کی پرورش میں زیادہ ایک ماں کا ہاتھ ہوتا ہے یہ ایک مشہور بات ہے ہماری کے ماں ہی تربیت کرتی ہے بچے کی تو جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ بیٹیاں اور بیٹوں کی آج کل تربیت دونوں بچوں کی ایکول ہونی چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے دونوں کو ہر طرح کی تمیز تیزیم اور ایون کے میں کہتی ہوں کہ میرے تین بیٹے ہیں تو مجھے میں ان کو ہر طرح کا گھر کا کام جو چھوٹے چھوٹے کام ہے اپنا کام خود کرنا سکانے کی کوشش کر رہی ہوں ابھی چھوٹے ہیں ابھی پراپر بلکل بھی کوئی بھی کام اس طرح سے نہیں کر سکتے لیکن ان کو ویسے ہی آرڈر ڈالنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میں میرے جو ہزبین ہیں ان کی امی نے ان کو بہت اچھے اچھے آتے ہیں ڈالی ہوئی تھی جس کی مجھے بہت سہولتیں ہوئیں سہولت ہوئی ابھی تک کہ بھی بہت سارے کام یہ خود اپنے کام خود کر لیتے ہیں تو مجھے وہ وہ چیزیں بہت اچھی لگیں ایون کے اگر اکیلے بھی ہیں میں کبھی میکے بھی چل جاتی ہوں تو اپنا کھانا بھی خود بنا لیں گے ناشتہ تو انڈا بریڈ کر لیتے ہیں لیکن ایون کے کھانا بھی خود بنا کے کھا لیتے ہیں اپنے کپڑے کسی چیز کی ان کو ایسے پریشانی نہیں ہوتی جب میں جاتی ہوں کہ بھئی مجھ سے یہ والا کام نہیں ہو رہا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہی سب کچھ سکھاؤں جو کہ میرے ہزبینڈ میں کوالٹیز ہیں اور ہر جینٹس میں ہونی چاہیے کیونکہ کام اپنا کام کرنا کوئی بھی بری بات نہیں اکثر میرے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ بھائی ہیں لیکن میرے پانچوں بھائیوں میں سے کسی کو بھی خود کام کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے ایک دو آؤٹ آف کنٹری ہیں جو وہ پھر بھی اپنا کام خود کر لیتے ہیں کیونکہ شاید وہ باہر رہتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ تر اپنا کام خود کرتے ہیں اس لیے ورنہ جب ہم ایک ساتھ سب بہن بھائی رہتے ہوتے تھے تو جب بہنیں ہونا یہ بھی ہو جاتا ہے جب بہنیں ہونا تو بھائیوں کے کام زیادہ تر بہنیں کر دیتی ہیں تو اس لیے بھائی بگڑ جاتے ہیں اب میرے گھر میں بیٹی نہیں ہے تو میں کتنا کے کام کر کے دے سکتی ہوں اپنے بچوں کا زیادہ کوشش میں یہ کرتی ہوں بڑے بچوں سے اور مسلسل ان کی میں نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ لاؤنچ کس نے سیٹ کرنا ہے اپنا بیڈروم کس نے سیٹ کرنا ہے اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہ سب سلیپرز اس نے اٹھا کے رکھنے ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز ابھی لگائی ہوئی ہیں تو وہ اس کو سب فالو کرتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کو وہ دیکھتے ہیں کہ ماما نے جو ہمیں کہا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ہم عادت ڈالیں تو واقعی میں عادت ہو جاتی ہے بچوں کو اپنا کام کرنے کی اور ان کو ہم بتایا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے اتار کے کہاں پہ رکھنے اور کہاں سے نیو لے کے پہننے کبھی کبھی کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ اتارے وہیں پہ ہی چھوڑ جاتے ہیں لیکن سختی میں کرتی ہوں کہ کیوں چھوڑ کے گئے میں نے نہیں اٹھانا خود اٹھاؤ اور اپنی جگہ پہ رکھو تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں ایک جیسی ہی تربیت کرنی چاہیے بیٹیوں نے ظاہر ہے اپنے اگلے گھر میں جانا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو ماں نے کیا کیا سکھایا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ آج کل بیٹوں کو بھی سب کچھ آنا چاہیے تاکہ کسی کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو اس کو سہولت ہو آپ کی بہویں سکون سے رہیں اور آپ کے بچوں کو عادت ہو اپنے سارے کام کرنے کے اور یہ اچھی اچھی کوالیٹیز ہیں ابھی سے آپ سکھائیں کہ کسی پہ آپ نے کیوں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے کھانا لاکے دو یا پھر یہ برطن اٹھا کے لے جاؤ یا پانی مجھے دے دو تو اگر آپ اپنے بچوں کو خود ایون کہ یہ کھانا کھاتے ہیں برطن اپنے خود کچن تک پہنچا دیتے ہیں اور بڑے بیٹا اور فائیو کلاس میں میں نے اس کو اپنے لیے چائے بنانا ان چھوٹیوں میں سکھائی تھی کہ چائے آپ نے کیسے بنا کے مجھے دینی ہے کبھی کبھی ہم عورتوں کا بھی کرتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی چائے لاکے دے دے اور سارا کام میں کر لیتی ہوں لیکن دل کرتا ہے چائے مجھے کوئی پلا دے بس تو وہ میں نے اپنے بیٹے کو سکھائی کہ چائے آپ نے کیسے بنانی ہے ابھی ماشاءاللہ فائیو کلاس میں ہے وہ بھی پوری بھی نہیں ہوئی اس کی فائیو کلاس میں ہوا ہے اسی سال تو اس نے بہت اچھی مجھے چائے بنا کے پلائی ان گرمیوں میں جب بھی میں نے اسے کہا بہت اچھی پھر ایک دن میرے ہسپنڈ اور میں رات کی چائے پیتے ہیں ایک ساتھ تو میں نے کہا کہ آج آپ بابا کے لیے اور میرے لیے ایک ساتھ بناو تو انہوں نے کہا بلکل وہی ٹیسٹ آ رہا ہے جو تمہاری چائے میں آتا ہے یعنی تم جو بنا کے لیے کیا آتی ہو تو بہت مزے کہ اس نے چائے بنائی تو سکھانے سے سب کچھ آ جاتا ہے اگر ہم تمیز سکھائیں گے کہ آپ نے کسی کے میرے ٹی وی لاؤنچ میں صوفے لگے ہوئے ہیں تو ان کو سختی سے میں نے بتایا ہوئے کہ صوفے بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں ان پہ کودنا یا چھلانگے لگانے نہیں ہوتی کئی لوگوں کی گھروں میں جاؤ تو بچے صوفوں پہ کودرے ہوتے ہیں سلانگے لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر اپنے گھر میں یہ بات بتائیں گے تو یقیناً وہ کسی اور کے گھر بھی جا کے نا صوفوں وغیرہ پہ یا بیڈ پہ یا کہیں پہ پہ اچھل کود نہیں کریں گے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا ہو چاہ بیٹی ہو تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو کچھ بتائیں گے تو وہ ضرور سکھیں گے اور بار بار بتائیں ایک دن آئے گا کہ وہ سیکھی جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلاؤگ اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شئر کرتی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کر رہے ایک نیک دن ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے تو اللہ تعالی سب کے بچوں کو نیک بنائے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا بنائے آمین سم آمین تو جی دیکھ لیا آپ لوگوں نے جو بچوں نے اچھل کود کی وہ تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے انجوائے کر لیا خوب انہوں نے ہم کبھی کسی بینچ پہ جا کے دونوں میں بی 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 بیتھ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتی تھی زیادہ تر میرے ہسبنڈ نے ان کو ساتھ ساتھ رہے تو جی سامنے آئس کریم والا نظر آیا گرمیوں میں آئس کریم کے بغیر بھی کوئی رونک نہیں ہوتی بچوں کی تو خاص طور پر تو آئس کریم دلوا دی اور اس کے بعد ہم گھر چلے گے یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلاغ انشاءاللہ کل نیو ویلاغ آئے گا شیئر کرتی رہوں گی چینل کو کر دیں سبسکرائب بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویلوگ دیکھنے کا اور جی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کل تک لے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ